الیکشن ہوتے ہیں چناؤ تو اول سٹی کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ایک فتوہ جاری کرے گوگس ووٹنگ حرام ہے کر کے کیونکہ دیش سے غدداری دین سے غدداری ہوتی ہے آج کے سیاسی حالات میں آپ اول سٹی کے علماء کو کہاں پر کھڑا کر دیکھتے ہیں آج کے حالات میں آپ علماء اکرام مسلم کمیونٹی کو جو رپریزن کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے دیکھیں اولماء اکرام اول سٹی کے اتجازوں میں آگے ہے سیاسی حالات میں سرگرم ہے ہونا بھی چاہیے اچھی بات ہے وہ بھی دیش کا ایک حصہ ہے تو اس میں کوئی تاجت کی بات نہیں ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ بھئی جب آپ آگے ہے ہر چیز میں آگے ہے سیاست میں بھی ہے وقبوڑ میں ہے اچھے برے میں ہر جگہ ہے تو علماء اکرام کی ایک میں ان کو ایک سندیش ایک دینا چاہوں گا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں چناؤ تو اول سٹی کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ایک فتوہ جاری کریں بھوگس ووٹنگ ہرام ہے کیونکہ دیش سے غداری دین سے غداری ہوتی ہے تو مسلمان علماء کو چاہیے کہ الیکشن سے دو چار دن پہلے فتوہ جاری کریں کہ پولنگ بھوٹ پر بھوگس ووٹنگ کرنا ناجائز ہے حرام ہے اور یہ کوئی بھی اتبار سے دین میں جائز نہیں ہے میں کسی کو جیتانے کسی کو ہرانے ورانے کی بات نہیں کر رہا ہوں ہندو دھرم کے ان کے گروہ لوگ بھی ان کو بھی چاہیے یہ بولنا چاہیے کوئی مذہب میں بھوگس ووٹنگ جائز نہیں ہوتی تو آپ کا سوال مسلمان علماء اکرام پر تھا ساتھ میں ہندو دھرم کے بھی سوامی لوگ ان کا بھی وہ بنتا ہے کہ ان کے پاس بھی یہ چیز ان کے بھی دھرم میں صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو مسلمان علماء اکرام پہلے مثال بتائیں تو دوسرے بھی بولیں گے کہ بھوگس ووٹنگ جائز نہیں ہے it is a sin یہ گناہ ہے یہ حرام ہے یہ علماء کو چاہیے کہ election سے پہلے فتوہ جاری کریں موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے